نظرین پروگرام گفتگو اور میں ہوں اسمان علی دوسرے ایسے میں آپ کے خدمت میں آزر ہیں ہم بات کریں گے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کیناڑا کے انتخابات اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کے بارے میں بات کی اب ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات کے پاکستان کے حالات بڑے انسرٹنیٹی ہے وہاں پہ ایک طرف مولانا فضر امان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے عکومتی اقدامات سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عکومت حواظ باختہ ہے دوسری طرف پاکستان کے تین دفعہ رہنے والے وزیراعظم میاناوہ شریف کے صحت بڑی تشویش ناکے وہ جسمانی طور پر بیمار ہیں لیکن عمران نیازی اور ان کے وزراء جو ہیں وہ ذہنی بیمار لگتے ہیں ان کے جو اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ بھی وہی چیزیں کر رہی ہیں کہ ان کے آلڑی جو چہرہ مسخ ہو چکا ہے اس پہ مزید داغ لگاتے جا رہی ہیں اور آج انہوں نے یہی کیا ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف جو غداری کیس کا کیس خصوصی عدارت میں چل رہا تھا اس میں چھ سال بعد انہوں نے پرسیکیوشن کو یکسر لپیٹ دیا ہے اور سانہ سائیوال آپ لوگوں کو یقین ان یاد ہوگا جو اس سال جنوری میں ہوا تھا جس میں کہ چار بے گناہ افراد مارے گئے تھے ان کو آج عدالت نے حیرت انگیز طور پر کسی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے پولیس حیلکاروں کو رہا کر دیا ہے بائزت بری کر دیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے اور پاکستان کی ان موضوعات پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان محمد صاحب جو کہ وہاں کے حالات پر گیری نظر رکھتے ہیں بلکہ اس کا حصہ رہے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں رضوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے رضوان صاحب انوائٹ کرنے کا رضوان صاحب پہلے میرے خال میں مولانا فضر عمان صاحب کی بھی 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 لیتے ہیں مولانا فضر عمان صاحب جب پاکستان کے انتخابات ہوئے تو اگلے ہی دن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریکڈ الیکشن تھے اور یہ جو نتائج یہ بلکل فیک الیکشنز ہوئے ہیں اور عمران کو لانے کیلئے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے اسی وقت تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں نہ جائے لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے پیپلز پارٹی نے آغاز کیا تھا پھر مسلم لیگ کو منا کے کہ نہیں ہمیں اسمبلی میں جانا چاہیے آپ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے خصوصا کہا ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا گو کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اگر نہ جاتے تو شاید عمران اتنا ایکسپوز نہ ہوتا شاید وہ یہ پلی لے لیتے کہ مجھے کام نہیں کرنے ورنہ میں تو پہاڑ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا لیکن اب جو مولانا صاحب مارچ کرنے جا رہے ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بہت بڑا کراؤڈ اپنے ساتھ لے کے آ سکتے کیونکہ اس کی بلکہ عوام بھی جتنی تنگیں ایک تو وہ ہو رہا ہے لیکن کل عمران نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ میں استفاہ نہیں دوں گا اور اس نے جو بڑی وجہ اس کی بتائیے وہ یہ ہے بڑے فخر سے کہ چونکہ فوج میرے پیچھے کڑیے تو میں استفاہ کسی صورت میں نہیں دوں گا یہ حکومت کون چلا رہا ہے پیرسٹر صاحب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جنرل باجوہ اور اس کے جتنے بھی اس کی آرمی کے لوگ ہیں وہی چلا رہے ہیں اور دوسری بات ہے یہ حیرانی کی بات ہے میں نے ایک دفعہ زفراللہ جمالی کو سنا تھا یہ کہتا ہوئے کہ میں مشرف کا پی ایس ہو لیکن جمالی ایک پلٹیکل نون انٹیٹی تھا بلکل اس کے پاس شاید اپنی سیٹ بھی تھی یا ڈائی سی تھی اس بندے جو ایک نیشنل لیڈر ہے اس کا یہ فخر سے کہنا کہ میں فوج کا پپیٹ ہوں میرے پیچھے فوج ہوئے وہ ایک دفعہ نہیں کہتا بڑے فخر سے ہر دفعہ ہر دفعہ کہتا ہے تو بات یہ ہے جہاں مطلب فوج آپ کے پیچھے کھڑی ہے تو آپ تو پھر ریت کی بوری ہوئے نا اور آپ کیا ہوتے ہیں وہ بنکر میں فوجی جو کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے کیا ہوتا ہے ریت کی بوری ہوتی ہے تو تاکہ وہ اس کا جو فائر ہے وہ ڈیزول ہوئے تو بات یہ ہے اس بارے میں تو میرا خیال ہے اب ہم اپنا بریتھ زائے نہ کریں کہ یہ کس کا آدمی ہے اور خالی یہ نہیں پاکستان میں تمام جو پلٹیکل ٹرنزیشنز ہیں ان کے پیچھے فوج ہی رہی ہیں کبھی آگے کھڑی ہوتی ہے کبھی پیچھے کھڑی ہوتی ہے کبھی آگے کھڑی ہوتی ہے کبھی سائیٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کبھی کہاں کھڑی ہو جاتی ہے چلا ایک ہی چیز رہی ہے پاکستان کو وہ فوج ہے اس پہ میرا خیال ہے ہم اتفاق کرتے ہیں اب آپ کا اگلا سوال کہ مولانا اب کیا کر پائیں گے اور کیوں کر رہے ہیں یہ بات اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ فوج میں بھی ایک یونٹی آف تھوٹ شاید نہیں ہے ظاہر ہے بے شمار لوگ شاید اس طرح ان کی پولیسیوں کو انڈورس نہیں کرتے ہیں فوج کے اندر کا بات کریں تو ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ہر طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ ہر طرف سے ایک بات آپ کو سنویں کہ مولانا آپ نومبر میں مارچ نہ کریں آپ دسمبر میں کر لیں آپ جنوری میں کر لیں آپ نہ کریں تو اس کی ریزنز بھی وہی تھی کہ نومبر جو ہے بڑا کرٹیکل منتح سوالے سے ہے کہ اس میں کافی سارے ڈیسیشنز جو ہیں میرا خیال ہے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی ایکسٹینشن کا ایشو وہ تو آلڈی ہو چکا ہے نا وہ تو نہیں اس میں ایک کیچ ہے ایک کیویٹ ہے اس میں اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ شاید اس طرح لیگل طریقے سے نہیں ہوا ہاں لیکن یہ کہ ان کو یہ تو بتایا گیا ہے نا ان کو ان کو بتا دیا گیا ہے لیکن اس نوٹیفیکیشن پہ اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ وہ انڈر کویسٹین ہے دسپیوٹڈ ہے آپ دسپیوٹڈ میں نہ بھی کہوں تو میں انڈر کویسٹین ضرور کہوں گا اس کی وجہ ہے کہ وہ پروسس یہ ہوتا ہے کہ جو دیفنس ایکٹری ہیں وہ جی ایچ کیو کے بحاف پہ وہ بھیجتے ہیں کیبنٹ کو کیبنٹ بھیجتی ہے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سائن کرتے ہیں پھر نوٹیفائی ہوتا ہے وہ پروسیجر نہیں ہوا تو وہ سارا کچھ نہیں ہوا وہ سارا کچھ نہیں ہوا ایک نوٹیفیکیشن پرائم نیسٹر آفیس سے ہوا ہے پرائم نیسٹر آفیس میرا خیال ہے اس طرح وہ نہیں ہے باختیار نہیں ہے اس نوٹفیکیشن کے کرنے کا سامتھنگ لائک داٹ اس طرح کی ایک چیز ہے اس چیز کو سائٹ پہ بھی کرنے تو مولانا اس سارے پبلک ریزنٹمنٹ میں پلے کر رہے ہیں جو کہ اس وقت جنرلی پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ پبلک ریزنٹمنٹ باجوہ عمران ڈسپنسیشن کے خلاف ہے اس میں ساری پلٹیکل پارٹیز ان کے اپوزیٹ ہیں اور بہت سارے سیول سوسائٹیز گروپ لائک لائیرز ہیں ٹریڈرز ہیں ٹیچرز ہیں باقی لوگ ہیں یہ سارے تنگ ہیں ورائٹی آف ریزنز کوئی مہنگائی سے تنگ ہے کوئی نوکریہ نا ملنے کی وجہ سے تنگ ہے کوئی کسی وجہ سے تنگ ہے بزنس مین سپیشلی ہر کوئی ہر کوئی تنگ تو ایک وہ جو جنرل ہے نا یونیمیٹی آف ویو ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے جس کو مولانا از شروع پولیٹیشن بہت اچھی طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں مجھے تو سم چینجز کہ یہی لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ حسین نواز اور حسن نواز کبھی پاکستانی سوائل پہ نہیں ہیں گے بگوڑے ہیں آ گئے تو فوراں گرفتار ہو جائیں گے فلاں ہو جائے گا اب وہ دعوت دے رہے ہیں کہ باپ کا باپ بیمار ہے تو آپ آ کے ان کو آیادت کر جائیں یہ چودری سرور جو گورنر پنجاب ہے اس نے کہا تو کہنے کی بات ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں مولانا کو از ای پولیٹیشن مولانا پرانے پلیئر ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ چیزیں اگر چینج ہو رہی ہیں تو ان کو فائدہ لینے کا بیسٹ پوسیبل ٹرائم کیا ہے اب جہاں تک ان کو روکنے کی بات ہے روکنے میں انہوں نے اپنا ذور مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلام آباد کو فورٹی فائل کرنے پر لگایا ہویا ہے تو مولانا کی جو مومنٹ ہے ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ہو ہی نہ وہ پاکستان کے کسی علاقے سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور سارے علاقوں میں پھیل سکتی ہے تو سرٹینٹری سے نہیں بات کی جا سکتی کہ کیسے وائنڈ اپ ہوگا یہ کیسے چیز جو ہے پلی آؤٹ ہوگی لیکن میرا خیال ہے اس کوئنگ ٹو بی ویری ویری انٹریسٹنگ اس میں رزوان صاحب میں ایک تو اپنے سمجھنے کیلئے ایک سوال کروں گا آپ سے لیکن جو آپ نے دوسری بات کی آج میرے ایک بڑی سینئر پولیٹیشن پاکستان میں سوہ میری ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو میں ان سے یہی پوچھا ہے کہ کیسے اور آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ ہم یہ بڑی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کہ یہ روک لے اور انہوں نے اس کے بڑی اچھی انہوں نے کہا کہ یہ ہر گاؤں میں ہر تحصیل میں یہ مومنٹ بن جائے گی کیونکہ کیونکہ ساری جو پولیٹیکل پارٹی سے اس وقت وہ اور یہ جو آپ نے پہلی بات کی پولیٹیکل پارٹی سے کے علاوہ لوگ بہت زیادہ لوگ دیکھیں بہت ہی فٹائل گراؤنڈ ہے مولانا کے لیے بہت فٹائل گراؤنڈ ہے کچھ نہیں کرنا بہت کوئی موٹیویشن لمبی چھوڑی نہیں چاہیے لوگ آلیڈی موٹیویٹڈ ہیں نا تو وہ آرام سے ان 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 شامل ہو جائیں گے اور ضروری کیا ہے کہ جی ٹی روڈ ہی بند کرنی ہے موٹر وے پہ جانا ہے اسلام آباد جانا ہے جو یہ خود بند کر لیں گے ہاں وہ اپنے اپنے شہروں میں ہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں تو آلیڈی پاکستان پرالائز ہو جائے گا جو کی جو کی گورنمنٹ خود کر رہی ہے خود کر رہی ہے چھے سو کنٹینر کوئی وہ آئیں اسلام آباد میں لائیں خندق کے کود رہیں اور وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے لیے ہی یہی گورنمنٹ کامیاب کر رہی ہے ہمارے اس کو درنے کیونکہ ہم اگر لاگ ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر یہ آہ موٹر وے بند کر دیتے ہیں تو خود با خود ہی لاگ ڈاؤن ہو گئے روڈ اگر بند کر دیتے ہیں وہ وہی نا جو جو بات ڈیمنسٹریٹرز نے کرنی تھی وہ خود ہی کہا رہے ہیں ایک اور بات بیڈی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پتا ہے جو نائنٹی نائن پرسنٹ آف جنرلسٹ ہیں وہ فوج کے ساتھ کافی گپ شپ رکھتے ہیں تو ان میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے آج سے ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ نیگوشیشن ہو بھی چکے ہیں اور ناکام بھی ہو چکے ہیں ہاں کل ایک سٹیٹمنٹ ہاں جی اب بات یہ آ رہی ہے کہ وہ نیگوشیشن شاید مولانا کنفرم نہیں ہے لیکن جو بات چل رہی ہے کہ مولانا اور آرمی چیف کی میٹنگ ہو چکی ہے وہ شاید وہ جنرلسٹ بھی اسی نیگوشیشن کی بات کر رہے تھے جی جی اگزیکلی وہ ہو لیکن اس کی نہ تردید ہوئے نہ تزدیق ہوئے تردید تزدیق نہیں ہوئی ہے لیکن وہ بات کا خبر پاکستانی میڈیا پر ٹاپ سٹوری بننا ہی آپ اس کو تزدیق ہی سمجھیں عزوان صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سگرہ مجھے جواب دے آپ نے ایک بات کی کہ نومبر میں چونکہ انہوں نے دوسری پارٹیو نے کہا تھا کہ نومبر میں کر لیں دسمبر میں کر لیں جے جے اچھا نومبر میں یہ ڈیسیجن فائنل ہوگا جو کہ نوٹیفیکیشن آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی سالٹ وہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ دوسری کیونکہ دیکھیں اگر نومبر تک یہ چیز نہ ہوتی ہے اور یہ سموت حالات چلتے تو گورنمنٹ تو نوٹیفیکیشن پراپر کر دیتی جے جے جو آپ بتا رہے ہیں جے جے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جے جے کیا وہ یہی چاہ رہی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے یہ واقعی آپ نے بڑا بڑا اچھا کوئیسٹن کیا ہے کہ کیا عمران خان کی گورنمنٹ اگر واقعی ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تو وہ ایک پراپر نوٹیفیکیشن بھی کروا سکتے تھے اس میں کوئی ہر ایسٹ تو نہیں تھا آر ایف الوی سے کہا کہ تو ایک پراپر نوٹیفیکیشن چلا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ چاہیں یا نہ اس وقت پاکستان میں بہت کمپلیکس صورتحال ہے اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں ایک تو پہلے ہی ہائیبریٹ گورنمنٹ ہے اس کی سی او ایس باجوا اور پرائم نسٹر عمران خان اس وقت پاور شیئر کر رہے ہیں شیئر عمران خان کیا کہا رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے بہرحال وہ ایک ہائیبریٹ گورنمنٹ ہے اس ہائیبریٹ گورنمنٹ کے اندر بہت سارے کامپننٹس ہیں جو اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں اب وہ نوٹیفیکیشن کہاں سے یہ ہم نے ایک دفعہ نہیں دکھا ہوا ہم نے یہ بھی دکھا ہوا ہے کہ جو نیب کا چیف جو بات کر رہا ہے اس کو اگلے دن ہی لاہور کا چیف نیب کا ڈینائے کر رہا ہے ہم نے یہ بھی دکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو بات کر رہی ہے اگلے دن لاہور ہائی کورٹ اسے سٹرائک داؤن کر رہی ہے سٹرائک داؤن کر رہی ہے اور سپریم کورٹ اگلے دن اپ ہیڈڈ کر رہی ہے اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے بڑا سمپل ہوتا تھا سمجھنا زیادہ کے دور تک کہ فوج ہے اس کے سارے کمانڈرز ہیں لوگوں کو پتہ بھی ہوتا تھا کور کمانڈر کون ہے ایڈمیسٹریٹر کون ہے وہ چلاتے تھے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے سندھ میں کون پاور میں ہے بنجاب میں کون پاور میں ہے اور وہی لوگ پھر اسلام آباد جب پہنچتے ہیں وہ پھر کون پاور پھول ہو جا ریزوان صاحب میاں نوہ شریف اچھانک ان کی پہلے سے بیمار تھے وہ کافی عرصے سے ان کی بیماری خبریں آ رہی تھی حکومت اس کا مزاق اڑا رہی تھی جیسے کہ انہوں نے بیگم کلسوم کلسوم کا بھی کیا تھا میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے سیاست کی کہ حکومت میں اس وقت جو مجورٹی لوگ ہیں وہ ذہنی بیمار ہیں میاں صاحب جسوانی بیمار ہیں لیکن یہ آپ اگر ان کی جو کے مشیر اطلاعات ہیں ان کے اگر آپ بیانات دیکھیں ان کے باقی عزراء کے بیان دیکھیں تو میرے خیال میں انسان اس قسم کی نہیں سوچ سکتا کہ ایک شخص دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ نہیں سمجھ رہے لیکن اگر ایک شخص نے اس ملک کے دیکھیں عام آدمی کی بھی بات کریں لیکن چونکہ وہ لیڈر ہے تو اس وجہ سے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک شخص تین دفعہ آپ کا وزیراعظم رہا ہے اس نے بہت ساری ڈیلیوری بھی کی ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے وہ کیا ہے اب وہ ایک ایسے ایج میں ایک ایسے سٹیج میں کہ آپ اس کو تارچر پہ تارچر کرتے جا رہے ہوں بہت زیادہ تارچر کر رہے ہیں ان کو دیکھو ان کی وائیف کی کیس میں کتنا تارچر کیا ہے اور اب بھی اب بھی وہ مریم جو کو رات کے دو بجے اٹھا کے جیل میں ڈالنا یاد صبح تک مطلب کیا تمہیں پروبلم ہو جاتا میں ابھی تاہر صاحب سے اور نیر صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ بندہ پرائیم نیسٹر امران خان آپ کو پاتا ہے 2013 کی الیکشن کمیشن میں کمپین میں فال کر گیا نواز شریف نے ایک دن کے لیے کمپین سسپینٹ کر دی اور سب سے پہلے گیا اور اس کو جا کے ہسپیٹل جا کے عیادت کی تھی بیکوز ہی انڈیٹسٹینڈس کہ پولیٹکس اور پرسنل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے یہ پولیٹکس اور پرسنل کو مکس کر رہا اور وہ پرسنل اینیمیٹی پولیٹیکل بیسیز پہ بنائی ہوئی ہے پولیٹیکل اینیمیٹی پرسنل بیسیز پہ بنائی ہوئی ہے تو ایچھ ناٹ اے وہ جو ایک یہ مطلب اچھا پولیٹیشن بھی نہیں تو یہ کیا ہے یہ اس کی زینی بیماری ہے ان لوگوں کی یا سمجھتے نہیں کہ کیا نارسزم ہے کوئی بھی سین آدمی نارسزم ہے اور ٹویسٹڈ مائنڈ ہے مطلب آپ پولیٹکس کو پولیٹکس کے طور پر ڈیل کریں لوگ کو لوگ کے طور پر ڈیل کریں اور پرسنل آپ کی نہیں بھی یہ دوستی نہ ہو آپ کی کرٹسی تو ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ تلخی بڑھتی ہے نفرت بلتی ہے ان کے اگر ان کا یہ خیال ہے اور دوسری باتیں میڈیا پہ آ کے اس قسم کی بات کریں گے لوگ کوئی پیار کریں گے ان سے میجاریٹی لوگ تو نفرت کرنے لگے ان سے سب ایک اور بات ہے کہ ان لوگوں کا ہم نے کہ پاکستان میں بہت تیٹیوریشن دیکھی ایک زمانے میں بڑے بڑے قدور پولیٹیشنز ہوتے تھے آج کس طرح کہ پیگمیز آئے ہوئے ہیں ہر پارٹی میں یہ ایک فیکٹ ہے اس کے باوجود جو لیول اس وقت کیبنٹ منسٹرز کا ہے جو فردوس آشا قوان جو فواد چودری جو شیخ رشید یہ لیول پہلے نہیں دیکھا گیا پہلے نہیں دیکھا گیا اور جس طرح پھر وہ ظاہر ہے اس لیول کے لوگ ہیں وہ اس لیول کی بڑی بے شرمی سے کرتے ہیں وہ اس لیول کی بات کرتے ہیں وہ بات عجیب و غریب لگتی ہے وہ اپنی طرف سے شاید اپنی کو پلیز کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں کوئی بڑا بے حس تو یہ لوگ ایک تو اوورال پاکستان کے ساتھ جتنی بری سیچویشن ہے اور بالکل بھی اچھے حالات نہیں ہیں ہر حوالے سے اور جو فیوچر ہے اس سے بھی بلیک نظر آ رہا اس کے بعد پھر یہ لوگ کمپاؤنڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو لوگوں کو جوڑنا چاہیے اس میں آپ کے نفرتیں بڑا ہیں انکومپیٹنس بھی ہے اور اگنورنس بھی ہے اور یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہوتا ہے بارال نواز شریف کے صحت کے لیے دعایں لک رہے اللہ ان کو صحت دے کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں اور ملک کے لیے انہوں نے عدلیہ اچھا میں بینگ لائر بینگ سٹونٹ اف لا میں تو اس کو عدلیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا عدلیہ جو عدل کرتی ہے تو عدل کا تو وہاں پہ حال ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ جس طرح عدلیہ نے چونکہ نام ہے تو ہم لیں گے عدالت انہیں کہہ لیں گے عدالت بھی نہیں ججوں نے وہ کہہ لیں انہوں نے جس طرح نواز شریف کے کیس کو لیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بٹا دی ہے اس کی جو ہیرنگ ہوتی رہی ہے اس کو وٹ سے بہت بشمار چیزیں ہیں وہ پورا ایک کہانی اچھا اس کو سزا دینے کے لیے انہوں نے یہ پورا گیم کہلا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کر دی اس کا کوئی ثابت بھی نہیں کر سکے جو کرپشن کے کیس کوئی بھی نہیں ہوا وہ جو انہوں نے سارے دنیا جانتی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے اس کو نائل کر دیا اور پھر اندر بھی کر دیا دوسری طرف ایک شخص جس نے کہ ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا آئین تھوڑا ججوں کو زلیل کیا ہر انسیچیوشن کو زلیل کیا پہلے تو اس کے اپنے انسیچیوشن نے اس کو فرار کروایا بلکل ہاتھ کورٹ کی جگہ اس کو وہاں پہ لے گئے پھر اس نے خود کہا ہے کہ انہوں نے دباؤ ڈالا اور سو کارڈ جو ہماری سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس کو باہر بھگا دیا اور یہ جو ڈرامے ہوتے رہے ہیں کنڈیشن کے واپس آنا ہے وہ سوپریم کورٹ کو کسی اس پہ لکھتا بھی نہیں ہے شمار ہی نہیں کرتا کہ سوپریم کورٹ بھی کوئی کورٹ ہے دوسری یہ ان کے خلاف جو سپیشل کورٹ میں ایک کیس چل لاتا غداری کا چھے سال ہوئے پروسیکیوشن تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی جو دس کے دس وہ ہے ان کو تو انہوں نے لپیٹ دیا ہے اچھا جج نے ان سے پوچھا ہے کہ کوئی نوٹیفکیشن ہے انہوں نے کہا نوٹیفکیشن کل ہو چکی تئیس تاریخ پہ چوبیس تاریخ کو ان کو کورٹ میں بتاتے کہ بھئی یہ کوئی نظیر آپ کو ملتی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر ہے یہ عدلیہ کیا ہے یہ ان میں جورت نہیں ہے جورت تو خیر ان کے پر جلتے ہیں جب اس قسم کی چیز آتی ہے یہ تو بڑی کوئی شرمناک قسم کی کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے آپ آپ مجھے اس معاملے میں انلائٹن کر سکتے ہیں آپ مجھے اجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ بیریسٹر ہیں پرانے پلٹیکل ورکر ہیں مجھے بتائیں کہ جسٹس منیر سے لے کے شروع ہو جائے آپ اس عدلیہ پہ آپ نے خود ہی کہہ دیا اپنے بات میں اس عدلیہ سے ہم ہم ان سے گرنے کی ایک نئی مثال ہی دیکھتے ہیں اپنا چہرہ مزید مسخ کرتے مسخ اتنا ہو چکا کہ مسخ ہونے کی مجائش نہیں اب ہو کا کیا بات یہ پتہ کیا میں اس چیز کو اس طرف سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خالی عدلیہ کی بات نہیں پاکستان میں ایک بھی انسٹیویشن ڈیویلپ نہیں ہوا فوج نے نہیں کرنے دیا کہ اگر فوج ہٹے تو وہ انسٹیویشن اتنا کریڈیبل ہو لوگوں کی نظروں میں کہ اس کو ٹیک آور کر سکھے پارلیمنٹ نہیں پپٹ ہے ان کی ماؤت پیس ہے میڈیا پپٹ ہے ان کا ماؤت پیس ہے جوڈیشری پپٹ ہے ان کا ماؤت پیس ہے سیول سوسائیٹی even نائنٹی پرسنٹ پپٹ ہے ان کا ماؤت کی ریزن یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ایک بہت سسٹیمک طریقے سے اس سارے چیز کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئی ہے اب ہم کس کی طرف آنگ اٹھا کے دیکھیں اب جوڈیشری کو ریلیف دے گی نہیں پارلیمنٹ دے گی نہیں دے گی میڈیا ہیں اس ساری سیچویشن میں ہم جو بیسٹ پاسیبل ہے وہ میرا خیال ہے کہ صرف یہ ویٹ کریں کہ یہ کیسے سیچویشن کہاں پر جا کے ٹک دی ہے اگر تو برنیسٹر صاحب آپ اپٹیمیسٹک ہیں میں نہیں ہوں تو آپ چاہیں گے کہ پاکستان میں کبھی یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں فرض کریں کل جو کہ نہیں ہونے لگا فوج کہے کہ ہم اپنا کام کریں گے ہم بیریکس پہ جا رہے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیویشن ہے جو یونائٹ کر سکے نیشن کو جو بلوچستان کو جو کے پی کے کو جو پنجاب علمیہ علمیہ کیا ہیں ایک طرف میں مولانا فضل عمان صاحب کی اس سے تو کیا اگر عوام بیداری آتی ہے اور وہ لوگ بڑھتے ہیں اپنے مطالبے کرتے ہیں لیکن میں جہاں پہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہوں وہ یہ جگہ ہے کہ ایک طرف تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں اس کو لائے گیا ہے اس کو امپوس کیا گیا ہے اور وہ فوج نہیں کیا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے دوسری طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا جگڑہ کسی ادارے سے نہیں ہے آپ خود اپنی بات کی کنٹرڈکشن کر رہے ہیں یا تو آپ کل کے کہہ دیں یہ سے پھر مطالبہ کر ہوگے یہ یہ پولیٹکس وچر ہونے کی حیثیت سے ایک لمبا ارثہ ان لوگوں کو ڈیل کرنے دیکھنے کے بعد میں ای وڈنٹ بیٹ اون اینی بوڈی میں بیٹ نہیں کروں گا کہ مولانا کوئی ریولویشنری بن رہا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا ایک سیچویشن سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہ رہے اور اس سیچویشن کو اچھے پولیٹیشن کی طرح لیڈ ضرور کرنا چاہ رہے ہے وچ اس رائیٹ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولانا جو ہے اس پورے سسٹم کو دا سسٹم وچ اس رن اور سپورت بائی اسٹیبلیشمنٹ میں اسٹیبلیشمنٹ کا لفظ یوں نہیں کرتا ہوں تو میں سیدھا آرمی کی بات کرتا ہوں اگر اس سسٹم کو یہ گرانا چاہ رہے ہیں اور ان کا دل سے یہ ریولویشنری بن گئے ہیں چیک ویرا ہو گئے ہیں پاکستان کے تو میرا خیال ہے ہم ڈسپوائنٹ ہوں گے ہم ڈسپوائنٹ ہوں گے ہاں ایک فرٹائل سیچویشن ہے ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے جس پر مولانا ایک اچھے پولیٹیشن کی طرح اس سے اس کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس سیچویشن کو لیکن میں having said that مولانا کی ساری مولانا تو کیا شاید بنظیر نے تین چار دفعہ compromises نہیں ہمارے سارے پولیٹیشن سے نہیں کیا ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ان کے ساتھ انہیں سے پاوت لیا انہیں کے ساتھ بیٹھ کے بات نے کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی سے یہ تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کوئی بہت ہی ریولویشنری ہوں گے لیکن بہرحال سسٹم کی انٹرنل کانٹرڈیکشن اتنی ہیں سسٹم کی اپنی انٹرنل کانٹرڈیکشن اتنی ہیں کہ اپنے ویٹ سے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ ریزوان صاحب بہت مہربان ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آج پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات کریں واقعی یقین بڑی کمپلیکیٹڈ سی سیچویشن ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی آنے والی دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا ہوتا ہے مولانا صاحب نے جس مارچ کا آغاز کیا ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوزن ختم نہیں ہو رہی تو اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہو اس لوگوں کے لیے بہتر ہو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم کچھ کہ سکیں گے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیا جگہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوگی اس وقت تک اجازت دی گئے اللہ حافظ